تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے مکمل طور پر باخبر وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہیں اور وہی ہے جو بڑا مہربان ہے بہت بخشنے والا ہے اور جن لوگوں نے کفر اپنا دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوہ محفوظ میں درج نہ ہو اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو انام دے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں ان کے لیے بلا کا تردناک عذاب ہے اور اے پیغمبر جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے ہر تعریف کا مستحق بھی